اللہ الرحمن الرحیم بورے والا زندہ بعد بورے والا والو آپ جانتے ہو آج آپ کی بہن اور بیٹی پہلی بار بورے والا آئیے لیکن جس محبت سے جس شفقت سے جس جذبے سے آپ نے میرا استقبال کیا نواز شریف صاحب کا استقبال کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پلیز پیچھے اٹھ جائیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بہت میربانی ساری بہنیں مائیں بیٹیاں مجھے نظر آ رہی ہیں اور یہ مسیحی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے جھنڈے مجھے نظر آ رہے ہیں اور جب میاں صاحب نے کہا کہ نوجوان ہاتھ اٹھائیں تو تقریباً پورے جلسے نے ہاتھ اٹھا دیئے کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب نوجوان کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور جتنی خوشی مجھے نوجوانوں کی تعداد دیکھ کر ہوئی جب نواز شریف صاحب نے سوال پوچھا کہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کتنے نوجوان اس طرح کے ہیں جلسے میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے تو تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی میرا دل بیٹھ گیا آپ کو دیکھ کر اور آج بھی خدا گواہ ہے بورے والا والو آج بھی اگر ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دو تو نواز شریف کو ووٹ دو تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کل ہم منتخب ہو کر آپ کی خدمت کر سکیں یہ بورے والا سے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چاہے وہ ناشنل اسیمبلی کے ہوں یا وہ صوبائی اسیمبلی کے ہوں ویہاڑی سے جتنے امیدوار ہیں یہ سب مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان سب کو اتنے ووٹ دینا اتنے ووٹ دینا کہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو اور کامیاب ہو کر دن رات دن رات بورے والا کے عوام کی خدمت کر سکے بورے والا والوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں آج کل تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں لیکن ایک بات بتاؤ ووٹ مانگتی تو ہے لیکن جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں تنقید وہ مسلم لیگ نون پر کرتے ہیں تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں دائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں بائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بورے والا والو اوپر سے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے گزر رہے ہوتے ہیں کل میں لاہور میں اپنے حلقے این اے ایک سو انیس میں گئی میں نے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی وہاں پر لیکن میری تقریر کے دوران چار مرتبہ ہمارے سر کے اوپر سے اورنج ٹرین گزری ماشاءاللہ تو میں نے جب وہ ٹرین دیکھی تو میں نے لوگوں کو کہا کہ وہ دیکھو نواز شریف کا منشور جا رہا ہے بورے والا کے سامنے نواز شریف صاحب کو مریم نواز کو مسلم لیگ نون کو اپنی کارکردگی پیش کرنے کی ضرورت نہیں بورے والا پورے کا پورا جانتا ہے کہ نواز شریف نے قوم کی کتنی خدمت کی ہے کیونکہ جو منصوبہ اٹھا کے لیکھ لو چاہے وہ پنجاب میں ہو خیبر پختونخواہ میں ہو بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو ازاد جمہو کشمیر میں ہو گلگت بلتستان میں ہو کوئی بھی قابل ذکر منصوبہ اگر ہے تو اس کے اوپر کس کا نام لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہ صرف اور صرف نواز شریف کا نام لکھا ہے سب صرف مسلم لیگ نو نے ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں گئی ہے باقی سب جماعتیں سب جماعتیں نواز شریف پر تنقید کر رہی ہیں تو جب کام کیا ہوتا ہے تو تنقید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بورے والا والو مجھے کہو ابھی مجھے تو کسی پر تنقید یاد ہی نہیں آئے گی مجھے تو اگر میں صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے منصوبے اور خدمت گنوانا شروع کروں تو اگلے دن شام کے چار بچ جائیں گے اللہ کے فضل سے انجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور جہاں سے آئیں وہاں جا کر دیکھو تو سکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں جانور بندے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ والی تنقید یہ ترقی چاہیے آپ کو اور کل بڑے مزے کا واقعہ ہوا گجرہ مالا سے ہمارے ایک امید وارے توفیق برچ صاحب انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا باجی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں میں نے دیکھی وہ گاڑی میں گزر رہے تھے گجرہ مالا کے کسی بازار سے تو دکاندار تھے لوگ ان کو ہاتھ لائے لائے ان کو ویلکم کہہ رہے تھے تو ایک دکاندار نے دور سے آواز لگائی بورے والا والوں اس نے آواز لگائی میں وہ جملے دہرا دیتی ہوں انہیں کہا شیر یار ہنکی کر رہا ہناجا بہت تباہی ہو گئی سادھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قوم جو ہے مہنگائی کی ماری عوام جو ہے تکلیفوں میں گھری عوام آج نواز شریف کو کیوں آ آوازیں دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے وہ نواز شریف کو اس لیے آوازیں دے رہے ہیں کہ کوئی آیا انتقام لے کر چلتا بنا کوئی آیا گالی گلوچ کر کے چلتا بنا جیلوں میں پھینک کے چلتا بنا کوئی آیا تنقید کر کے چلتا بنا لیکن صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حقیقی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو دن رات آپ کی فکر ہے جس کو آپ کی مہنگائی کم کرنے کی فکر ہے جس کو آپ کے بجلی کے بل کم کرنے کی فکر ہے جس کو آپ کے گیس کی فکر ہے جس کو آپ کی روٹی کی فکر ہے آپ کے آٹی کی فکر ہے آپ کی چینی کی فکر ہے آپ کی سڑکوں کی فکر ہے آپ کے اسپتالوں کی فکر ہے آپ کے سکولوں کی فکر ہے آپ کے کالجوں کی فکر ہے تو وہ یہ بیٹھے ہیں محمد نواز شریف صاحب اور جس کے پاس اللہ کے فضل سے مسائل کا حل ہے اگر وہ بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے زیرو لوڈ شیڈنگ میں تین سال میں پاکستان کو لا سکتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہے اور نواز شریف کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کے لئے جذبہ ہے اور اب کیونکہ ہم ساؤت پنجاب میں آئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باقی جماعتوں نے ساؤت پنجاب کو صرف اپنی سیاست کے لئے رکھا ہوا ہے لیکن مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے حقیقی معنیوں میں ساؤت پنجاب کی جنوبی پنجاب کی دل سے خدمت کی ہے یہ جو ملتان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ملتان میٹرو دیکھی ہے نا ماشاءاللہ کس نے بنائی تو اس نے تو نہیں دیکھا کہ پنجاب کا یہ کون سا حصہ ہے خدمت کی تو برابر کی اور ہر حصے کی کی ماشاءاللہ بڑے لوگ آئے جنوبی پنجاب کے نام پہ آ کر بے وقوف بنا کر چلے گئے لیکن میں آج جنوبی پنجاب کو اور بورے والا کو کہنا چاہتی ہوں کہ نظر دوڑا کر دیکھو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ سے کمپیر کرو موازنہ کرو دو ہزار تیرہ کے جنوبی پنجاب کا اور اس کے بعد دو ہزار سترہ پہ جب نواز شریف کو نکالا گیا ہو دو ہزار سترہ کے جنوبی پنجاب کا موازنہ کرو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر جنوبی پنجاب کی حقیقی معنیوں میں کسی لئے خدمت کی ہے تو وہ نواز شریف شہباز شریف اور پاکستان مسلم لی گنون ہے اور یہ دیکھیں ملتان میں میٹرو بنی نشتر ہاسپٹل ٹو بنا اگر لہور میں پاکستان پاکستان لیور اینڈ کڈنی انسٹیوٹ جس کو پی کئی ایل آئی کہتے ہیں اگر وہ لہور میں بنا تو پھر کڈنی ہاسپٹل ملتان میں بھی بنا اگر لہور میں سٹیٹ آف دی آرٹ چلڑن ہاسپٹل بنا تو ملتان میں بھی سٹیٹ آف دی آرٹ چلڑن ہاسپٹل بنا اس کے علاوہ نشتر میڈیکل کالج بھی بنا ملتان زرے یونیورسٹی بھی ملی اور آج نواز شریف صاحب نے اعلان کر دی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کو منتخب کرو انشاءاللہ تعالی ویہاری میں بھی میڈیکل کالج بنے گا انشاءاللہ تعالی ملتان بھی بہترین